بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں ایک دوسرے انٹی اکسیڈنٹ آر الفا لپک ایسڈ کے بارے میں بتاؤں گا گلوٹو تھائیون کے بعد یہ سب سے بہترین انٹی اکسیڈنٹ ہے کن خوراک میں پائی جاتا ہے کیا ڈوز دینا ہے اور اس میں فراد بہت آرہا ہے دو نمبر اور میں اصلی والے کی پہچان بھی بتاؤں گا لہذا آپ سلی سے سن لیں اس کو الفا لپک ایسڈ ایک بہت اکترین انٹی اکسیڈنٹ ہے یہ جب اس کو لیں گے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ گلوٹو تھائیون میں کنورٹ ہو جائے گا گلوٹو تھائیون کو بھی بڑھائے گا اور خود بھی ایز ای انٹی اکسیڈنٹ کام کرتا ہے دو فائدے ہیں اس کے اور یہ مرکری کی ٹرکسٹی کو مرکری کے ذریعے اثرات کیونکہ آج کا جتنی سمندری فش آ رہی ہے سب میں مرکری پائی جا رہی ہے لہذا اس کے اثرات کو بھی یہ کینسل کرتا ہے ختم کرتا ہے ہمارے جسم میں آج کل وہ کہتے ہیں کہ اتنے اکسیڈیشن ہیں کہ ایک ہزار انٹی اکسیڈنٹ چاہیے ہمیں ان کو ختم کرنے کے لیے دیلی یہ ریسنٹلی اس پہ بہت زیادہ ریسرچ آ رہی ہے تو الفائلیپیوک ایسٹ جو ہے اس کے یہ بڑے بڑے فنکشن ہے یہ ہم آخر میں ریفرنس بھی دے دوں گا آپ کو جو بڑے بڑے ہیں وہ میں بتاتا ہوں کہ یہ جو نیوروپیتھی میں شوگر میں نرف ڈیمیج ہوتی ہے پاؤں کی ہاتھوں کی اس کے بی ون ایبزارفشن میں اس کا بہت اچھا رول ہے یہ بہت اچھا انٹی اکسیڈنٹ ہے نیوروپیتھی کے لیے پاؤں سن ہو جانا ان کے لیے دوسرا یہ بلڈ برین بیریر ہوتا ہے دماغ میں ہر دوائی نہیں جا سکتی اللہ تعالی نے ایسا نظام بنائے تاکہ سیڈ فرکڈ ہو یہ بلڈ برین بیریر کراس کرتا ہے اور میلن شیط اور برین کی جو نرف سیل ہے اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے تو کافی حسابی بیماریاں کمزور جتنے بھی یہ رشاہ وغیرہ کی ان میں اس کا بہت اچھا رول ہے اور تیسرا سب سے زیادہ میں نے بتایا تھا کہ سب سے زیادہ جو افسریشن ہیں جو ذریلے مادے ہیں وہ ہمارے سیل کے مائٹر کانڈریان جو پاور آس ہے اس کو ڈیمیج کرتے ہیں یہ اس کو رپیئر کرتی ہے اور بچاتا بھی ہے سب سے زیادہ اس کے بعد انسولین ریزشنس کم کرتا ہے انسولین سنسٹیفٹی بڑھاتا ہے اسے شگر بہتر کنٹرول ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے جب گرائیکیشن کم ہوگی شگر سنسٹیفٹی بڑھے گی تو ایچ بی ای وین سی بھی کم ہو جائے گی پھر دوسرہ مجھے سے بتایا تھا کہ بی ون ویٹامن کے نرم میں ابزارپشن میں اس کا رول بہت زیادہ ہے پھر سوزش کم کرے گا اور ویٹ کم کرے گا یہ بڑے بڑے اس کے فائدے ہیں ابھی خوراک جس میں یہ پائے جاتا ہے پھر آپ غور سے یاد رکھنا جتنے انٹی اکسیڈنٹ ویٹامن آ رہے ہیں یہ سارے انہی خوراکوں میں جو میں کیٹو ڈائیٹ کے بارے میں پچھلے لیکچروں میں بتاتا آ رہا ہوں اس چیز کو سمجھ لیں ریڈ میٹ بیف یا مٹن بہترین وہ ہوگا جو گراس فینشٹ ہو فارمی نہ ہو یہ زیادہ اس کے زیادہ فائدہ ہوگا اس کے لئے ہمارے گاہوں میں دیاتوں میں ساٹھ ستر اسی پرشنٹ جو ہے وہ یہی ہوتے ہیں دوسرا آرگر میٹ ہے کلیجی دل گردے یہ بہترین سورس ہیں سارے ویٹامن کا اور انٹی اکسیڈنٹ کا بھی گھٹو تھائیون کا بھی اور الفیلیپیک ایسٹڈ کا بھی ہے پھر کروشفیڈ لائٹے بلیز میں بتاہتہ پالک ہے مٹر ہیں بین ہیں ٹماٹر ہیں بند گو بھی ہے پھول گو بھی ہے بروکلی ہے یہ سرفرک ٹریننگ ویٹیبل میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے پھر سارے جتنے ہمارے گرم مسائلے آتے ہیں لانگ میں خاص کر سب سے زیادہ ہے ان میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ضرور آپ نے لینے ہیں ابھی مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ سارے سپیگری میں لیکچر بھی بناوں گا کہہ رہے ہیں کہ ہماری زمین کیونکہ بانچ ہو گئی ہے لوگ کھاد نہیں ڈالتے سپری بہت کرتے ہیں تو جو آرگینک سبیان بھی آ رہی ہیں ان میں بھی یہ چیزیں سب کم ہوتی جا رہی ہیں لہٰذا ابھی زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس سپلیمنٹ لینے پڑیں گے اس کے بارے میں سب سے بڑا مسائلہ ہے اس میں دو نمبر بہت مال آ گیا ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ صدی نیوٹریشن کی صدی ہے دوائیاں ختم ہو جائیں گی نیوٹریشن سپلیمنٹ آئیں گے سپلیمنٹ کا دوسرا مسائلہ یہ ہے کہ یہ ایف ڈی اے کنٹرول میں نہیں آتا اس کے لیے کوئی آتھارٹی نہیں ہے یہ آپ ہر پرچون کی دکان پہ سٹور پہ ہر جگہ رکھے بے سکتے ہیں اس لیے اس کے بارے میں بہت دو نمبریاں ہیں بہت سنتھیک ہیں تو اس کے آلفا لپک ایسڈ کے بارے میں یہ لیکچر ہے اینڈ پے ریفرنس مل جائے گا آپ کو اس کا بہت قیم ہے اس میں سسا کر کے بنا دیا ہے انہوں نے پھر آس آلفا لپک ایسڈ ہے اور آر ایس ہے یہ دونوں فراد ہیں اسے بچیں اسی کے بارے میں میں دیر بتاؤں گا کہ تین فارموں میں آ رہا ہے ایک آر آلفا لپک ایسڈ ہے آس ہے اور آر ایس ہے آپ نے صرف آر الفا لپکسر لینا ہے ایس اور آر ایس نہیں لینا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سنتھیٹک ہیں یہ ایبزارب نہیں ہوتے کوئی فیدہ نہیں دیں گے سستے کر کے لے لیں گے سارے پیسے ضائع کریں گے دوسرا جو آر ایس ہے اس میں ففٹی ففٹی ہے ایس کیونکہ آر کو ایبزارب نہیں ہون دیتا اس لیے جب وہ آر کے ساتھ مکس کریں گے ایس کو تو آر کو ایبزارب نہیں ہون دے گا وہ ضائع جائے گا پیسے ضائع جائیں گے یہ دیکھیں ففٹی ففٹی ہے یہ بالکل ضائع جائے گا کوئی فیدہ نہیں ہے اس کا صرف آپ نے بیسٹ ایکٹی فارم آر الفا لپکسرد ہے وہی لینے ٹویلڈ ٹائم زیادہ پوٹنٹ ہے سٹرونگ ہے اور یہ ہمارے جسم میں جو ہمارا جسم بناتا ہے بلکل وہی چیز ہے نیچرل ہے تو یہی اس کے بارے میں ہے ایکٹی فارم ہے ساری پیپر یہی ہیں پھر اینڈ میں میں بتا دوں کے آر الفا لپکسرد لینے ہیں اور کم سے کم جو خوراک ہے اس کی وہ چھ سو میلی گرام ہے اگر آپ کو زیادہ مسئل ہے تو اٹھارہ سو تک تین کیپسول ڈیلی بھی لے سکتے ہیں دوسرا یہ خالی پیڑ لینے ہیں اس کے بعد دو گھنٹہ کچھ نہیں کھانا یا رات کو آپ جیسے ہمارے کیٹو میں آپ چین چار گھنٹے پہلے سونے سے کھانا کھا لیتے ہیں تو آپ سونے سے پہلے لے سکتے ہیں تاکہ رات ساری اچھی طرح ابزارب ہو جائے گا کیونکہ بڑے سنسٹیو ہوتے ہیں یہ انزائمز کو کل کر دیں کسی کھانے سے مکس کریں گے تو ایٹی سیونٹی پسنٹ ضائع ہو جاتے ہیں یہ ان دو کے بارے میں تھا ابھی فیوچر میں این ای سی ہے سٹرلین ہے آرڈین ہے یہ سپلیمنٹ بہت آ رہے ہیں ان کا رول ابھی تک سٹبش نہیں ہوا اس لیے ابھی تک میں ان پہ ویڈیو نہیں بنا رہا ابھی سٹیڈیز چل رہی ہیں اس میں بہت فراد آ رہا ہے بچ کریں جتے سپلیمنٹ فوڈ آ رہے ہیں میں بار بارے کہہ رہا ہوں کہ سنثیٹک ہیں ان سے روائیڈ کریں نیچرل لیں کوشش کریں کھانوں میں لے لیں سارے یہ ریفرنس ہے سب سے پر یہ مختب برانڈ ہے جو مرضی لے لیں میں کسی کو نہیں جانتا ان میں کسی کو لیکن یہ سارے ان لائن ملیں گے یہاں نہیں ملتے یہ پاکستانی بھی بک کرتے ہیں یہ چھے آفٹے آٹھ ہفتے بعد منگا کے دیتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے اچھا جی اللہ حافظ